حضرت ابراہیم علیہ نبی جیناب علیہ السلام وہ امتیادی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے یہ عظمتیں یہ رفاتیں عطا فرمائی یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ہم نے بنایا ابراہیم کو اپنا خلیل ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں گوڑے دوست کو جس کے ساتھ یاری بڑی پرانیوں بہت پرانا جو یاروں نا بچپن کا وہ ابتدا سے جس کے ساتھ یاری ہو اور آخر دن تک جس کے ساتھ وہ یاری نبھاتی جائے تو اس کو کہتے ہیں خلیل تو اللہ نے باقی کسی نبی کو یہ درجہ نہیں عطا فرمایا قربان جائیے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو اپنا خلیل اپنا دوست اور ابراہیم کے ذکر کو اللہ نے زندہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے ذکر کو زندہ فرماتے ہیں یہ ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی قربان جائیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم تو گویا حضرت ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھنا مقصود ہے اور قیامت تک ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھا جائے گا موسیقی